اسلام علیکم ٹویٹر اپلوڈ ٹائم کی وجہ سے پہلے بی لاغ میں بات مکمل نہیں ہو سکی دراصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرونا کے بعد اب بہت مشکل ہو گیا ہے سٹیٹس کو کچھ لانا آلریڈی پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور جیسے کہ میں کہہتا ہوتا ہوں کہ امریکہ سے یہ نیا ایولوشن شروع ہوگا کیونکہ امریکہ ہمیشہ اس ایولوشن میں رہا ہے باقی تو خیر کوئی اس میں نہیں رہا میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینہ کی ریاست والا موڈل تھا وہ موڈل ہی سروائیو کر سکتا ہے وہ واحد موڈل ہے جو اپنے اروج پہ رہا اور اسی سے پھوٹ سکتی ہیں چنگاریاں مزید اروج کی باقی سارے موڈل منپلیشن اور کنٹرول والے تھے وہ کنٹرول جو افلاتون اور ارستو نے ڈالا جس سے ارستو نے الیکزینڈر سے جنگے کروائیں سکندر اعظم سے تو وہ بالکل اس کو زبال ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس اروج کو زبال ہے تو لہٰذا پاکستانیوں کو اس کے لیے ابتیار ہو جانا چاہیے کہ اب یہ ایک نیا انسانی ارتکا ہونا ہے اب آپ نے تبدیلی یہ معاشرہ ختم ہونا ہے یہ بالکل اس کی راک سے ایک نیا معاشرہ جیسے زمران ایک ٹویٹر سے ساتھی نے کہا جنم لے گا یہ بالکل ضروری ہے یا خانہ جنگی ہوگی جیسے میں نے کہا ہے لڑائی چڑھائی ہوگی آپ اس میں یا پھر یہ ہے کہ فوج میں سے کوئی جنرل اٹھ کے اور بغاوت کرے گا لیکن اب سٹیٹس کو نہیں چل سکتا ہے وہ پھوڑے پہ پیڈ رکھ دیتے تھے پوپلو لے کر دیتے تھے وہ نہیں اب چلنے بالکل نہیں چلنے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں پوری دنیا بدل رہی ہے بدل گئی ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ جتنی جلدے اٹھ سکیں اتنا آپ اپنا نقصان کم کریں گے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ نے گبا